زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن محفوظ ہو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخص کی شفاعت تو فرمائے گی ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس شخص کے گھرانے کے لوگوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا وہ شخص اپنے ساتھ اپنے والدین کو لے کر جنت میں جائے گا یعنی حافظ قرآن نہ صرف خود بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی باعی سے شفقت اور باعی سے مغفرت بنے گا تو دوستو کچھ لوگوں کو یہ گیا گزرا کہ یہ بات حقیقت ہے غلط ہے درست ہے کیا ہے تو دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر ہی ایک ایسا موجزہ دکھا دیا کہ بڑے سے بڑا شخص بڑے سے بڑا ایسا آدمی جو کہ اللہ پاک کی اس حدیث پر یقین نہیں رکھتا تھا جو حدیث قدسی پر ایمان نہیں رکھتا تھا ان کو اللہ پاک نے دنیا میں ایسا کام دکھا دیا کہ وہ شخص حیران اور پریشان ہو گیا کہ ایک حافظ قرآن کی قبر کو جب کھدا گیا اور حافظ صاحب کی قبر میں سے ان کے جسمیں اتھر کو باہر نکالا گیا تو لہت کے اندر یہ شخص تقریباً دس سال تک موجود رہا تھا دوستو دس سال کے اندر تو انسان کی ہڈیا تک بھی گل جاتی ہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا لیکن دوستو اس شخص کا چہرہ اس شخص کے ہاتھ اس کے پاؤں حتیٰ کہ اس کے جسم کا ایک ایک عزو بلکل محفوظ تھا اور اللہ حفاظ کی ذات نے اس شخص کو موت کے بعد بھی محفوظ رکھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے جسم کی بھی حفاظت فرماتا ہے ان کی روح کی بھی حفاظت فرماتا ہے اور مرنے کے بعد ان کے جسم کو مٹی کھا نہیں پاتی مٹی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی مٹی پر اللہ تعالیٰ ان کا جسم حرام کر دیتا ہے پیارے دوستو وقت ہے کہ آپ بھی واپس پلٹیے اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے رستے پر چلیے نہ جانے کب موت آ جائے مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لیجئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیقتہ فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی باعدب حاضری نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور تمام امت مسلمہ کی بے حساب بخش اور مغفرت فرمائے اور زیر گمت خضرہ جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت اور جنت البقی میں مطفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے اور ایمان پر قائم دائم رکھیں اب اجادت چاہتا ہوں اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ